تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریئیشن کا کلائیمکس جو ہے؟ ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی مصدقہ اندادہ کرے اور اس کا کلائیمکس انسان اور اس کی حقیقت یہ ہے؟ نہیں انسان کی زندگی بہت طویل ہے اس زندگی کے تین حصے ہیں آپ حیران ہوں گے جب آج توجہ سے بات سنیے دو تو سب نے سنے ہیں میں تین کہہ رہا ہوں ہماری کریئیشن کب ہوئی تھی؟ عزل میں جب روحوں کی شکل میں ہمیں قیدہ کر دیا گیا تھا جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مقالمہ ہوا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا میں بھی تھا آپ بھی تھے ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیوں نہیں؟ شہیدنا ہم گواہ ہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے فرق کیا ہے صرف ہماری ارواح تھی یہ اجساد نہیں تھے جسم نہیں تھے ارواح تھی تو کریئیشن تو اس وقت سے ہے ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بٹا آئے ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے پیدا ہو رہا ہے زمین کے جزا سے پل رہا ہے اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا یہ ہماری حیات دنیوی ہے اس کے بعد وقت آئے گا جسم واپس سلا جائے گا جہاں سے آیا تھا منہا قلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا اسی میں لے جائیں گے اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی یہ مفہوم ہے ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی وہیں لوٹ جائیں گی ہمارا جسم زمین سے آیا تھا زمین میں لوٹ جائے گی یہ زمینی شے ہیں وہیں سے آئی تھی وہیں دفن ہو جائے گی دفن ہو جلا دی جائے جو ابھی ہو وہیں جائے گی چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چیلے بھی تو پھر مٹی بلکر مٹی میں مل جائے گی بہرحال یہیں سے تمہا یہیں جاؤ گے لیکن ہم در حقیقت جس شہ سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے بلکہ وہ ہے ہماری روح وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے اَنَسْتُو بِرَبَّكُمْ جب ہم نے کہا تھا اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ اور وہ روح واپس جائے گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ اب اس کو آپ نے سمجھا انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں بدقسمتی جیسا کہ میں نے ارز کیا پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں ذکر کرتا ہی نہیں دو حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں حیات دنیا بھی حیات اخرا بھی یہ دو تو ماننے پڑھیں گے نا ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا بارحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا کیوں ڈالا موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے پڑھیں گے دم لے کر کیوں ڈالا اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھی عمل کرنے والے ایک امتحانی وقفہ ہے میں نے تیس برس کہے تھے نا آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو تین گھنٹے کا ہوتا ہے تین گھنٹے کا پرچہ ہے وہ صرف فرق کیا ہے وہ قوانٹیٹیٹیو ڈیفرنس ہے قوالٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے تین گھنٹے کا پرچہ اور تیس برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے عامال سے اپنے افعال سے اپنے اقوال سے اپنی ساری سعی و جہد سے تیس برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں یہ جو خلق الموت والحیات اور حیات انسانی کا یہ طول اللہ میں اقوال کے دو اشعار ہیں نہائیت قیمتی ہیں آبِ ذر کسی شئے کا نام نہیں اقوال کے ان اشعار کے لیے جو اس سے کہیں قیمتی شئے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہیں کیا فرماتے ہیں یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ تین سو پیسر دنوں کا ایک سال اور ایک سال کے پھر تیس سال اور چالیس سال اور سو سال یہ ہے ہماری زندگی اس کے ساتھ یہ دوسرا شیر سنانے سے پہلے جو پہلا شیر ہے اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلارہا ہوں برطرہ زندشہِ سودو زیاں ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیمِ جان ہے زندگی تو اسے پیمانہِ امروز و فردہ سے نناب جاویدہ پیہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی آخری شیر سنیے قلزمِ ہستی سے تو اُبھرا ہے مانندِ حباب اس زیاں خانے میں تیرا امتحا ہے زندگی خلقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا امتحان کا یہ نتیجہ نکلا کرتا ہے نا آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی ٹھرٹی فرسٹ آف مارچ یا فرسٹ آف اپریل کو ریزلٹ ڈیکلیئر ہوتا تھا وہ ایک دن آنے والا ہے اسی کا نام ہے جی ڈے آف ججمنٹ وہ ہے یوم القیامہ ڈیکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب ہوا ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا کامیابی کیا ہے وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدًا ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت اور ناکامی کیا ہے اَوْ لَنَارٌ عَبَدًا یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لئے